بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس ویڈیو میں ہم اپنے اوبجیکٹیو پوائنٹس کو شروع کرتے ہیں جہاں سے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سلسلہ منقطع کیا تھا نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں لکھیں پاکستان میں کرنسی نوٹ اور سکھے تیار کرنے کے لیے لاہور اور کراچی میں کارخانوں کا قیام عمل میں آیا اس کے سامنے دوسرے کالم میں لکھیں اکتوبر انیس سو اڑتالیس عیسویں میں نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں پاکستان میں کرنسی نوٹ چھاپنے کا پہلا کارخانہ کراچی میں قائم کیا گیا دوسرے کالم میں اس کے سامنے اور سکھے تیار تیار کرنے کے لیے ٹیکسال پاکستان منٹ کے نام سے لاہور میں قائم کیا گیا اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے بظاہر جو ایک لائن میں پورا آ گیا لیکن اس میں تین چار پانچ کوسٹنز کور ہوتی ہیں اور اتنے ہی ایم سی کیوز کور ہوتی ہیں یعنی شارٹ کوسٹن جنہیں آپ ارفیام میں شارٹ آنسرز کہتے ہیں وہ بھی اور ایم سی کیوز بھی صرف سمجھنے کی بات ہے پاکستان میں کرنسی تیار کرنے کا پہلا کارخانہ کراچی میں کرنسی نوٹ سوری چھاپنے کا پہلا کارخانہ قائم کیا گیا کراچی میں پاکستان میں سکھے تیار کرنے کے لیے پہلا ٹیکسال قائم کیا گیا لاہور میں اس کا نام تھا پاکستان منٹ یہ قائم ہوئے اکتوبر انیس سوڑتالیس میں اب یہ دو تین پوائنٹ میں آپ کو کافی سارے پوائنٹ کور کرا دیئے گئے ہیں یہ میں نے آپ کو ان کی مسالیں بھی دے دیئے ہیں رپیٹ بھی کر دیا اگر آپ تھوڑا سا ان کو سمجھ کے تیار کریں تو بہت میں دوبارہ یہ بات رپیٹ کر رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ بہت لمبی چھوڑی چیزوں زبانی یاد کرنے یا دو تین پوائنٹس ہیں دو لائنوں میں پوری آ جاتے ہیں لیکن کم از کم چار پانچ ایم سی کیوز یا اتنے ہی شارٹ آنسرز ان میں سے بنتے ہیں اگر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تو بارال نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں لکھیں پاکستان میں دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کے حوالے سے پہلا اہم اقدام دوسرے کالم میں اس کے سامنے لکھیں قرارداد مقاصد کی منظوری کی شکل میں اٹھایا اب یہاں آپ دیکھیں کہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دستور سازی کے سلسلے میں دستور ساز اسمبلی نے پہلا اہم کام کیا کیا آپ کہہ سکتے ہیں قرارداد مقاصد کی منظوری نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں قرارداد مقاصد کی منظوری عمل میں آئی دوسرے کالم میں اس کے سامنے بارہ مارچ انیس سو انچاس ایسویں کو نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں لیاکہ تلی خان نے پروڈا کا قانون بنوا کر نافذ کیا اس کے سامنے دوسرے کالم میں انیس سو انچاس ایسویں میں نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں بھارت کے ساتھ متروکہ املاک کے تحفظ کا معاہدہ تیہ پایا اس کے سامنے دوسرے کالم میں جنوری انیس سو انچاس ایسویں میں نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں پروڈا کے تحت سزا پانے والوں کی بڑی تعداد کا تعلق دوسرے کالم میں اس کے سامنے پنجاب سندھ اور بنگال سے تھا نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں پروڈا کے تحت کسی اہدے دار کو بد انوانی یا فرائض سے غفلت کا جرم ثابت ہونے پر دوسرے کالم میں اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ دس سال کے لیے نا اہل قرار دیا جا سکتا تھا نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں پاکستان میں بد انوانی اور دھیگر متلقہ جرائم اور کوتاہیوں پر کابو پانے کے لیے بنایا جانے والا دوسرے کالم میں اس کے سامنے لکھیں یہ پہلا اہم کانون تھا نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں قرار دادے مقاصد کی منظوری کے بعد آئین کے بنیادی اصول وضع کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی دوسرے کالم میں اس کے سامنے وہ پچیس یعنی ٹوانٹی فائیو ارکان پر مشتمل تھی نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں اس کمیٹی کا نام بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھا اور اس نے اپنی ریپورٹ دوسرے کالم میں اس کے سامنے اٹھائیس دسمبر انیس سو پچاس عیسویں کو پہلے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی طرف سے پیش ہونے والی اس ریپورٹ کو دوسرے کالم میں اس کے سامنے تاریخ میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی ریپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں اس ریپورٹ کی اشاط پر شدید تنقید ہوئی اور لیاقت علی خان حکومت نے دوسرے کالم میں اس کے سامنے اس ریپورٹ پر عمل درامد روکنے اور نئی نظر سانی شدہ ریپورٹ پیش کرنے کا وعدہ کیا یعنی اس سے مراجی ہے کہ اس ریپورٹ پر اس ریپورٹ میں شامل جو خاص باتیں تھی جن کا ہم ذکر آگے چل کے پڑھیں گے ان پر شدید تنقید کی گئی لوگوں نے دستور ساز اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی بڑے پیمانے پر اختلافی رائے دی اور حالات تیزی سے خراب ہونے لگے جن کی وجہ سے یعنی حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر حالات کی خراب کی وجہ سے لیاقت علی خان حکومت نے اعلان کیا کہ اس ریپورٹ پر عمل درامت کو روکا جاتا ہے اور اس ریپورٹ پر سامنے آنے والے اعتراضات کی روشنی میں ایک نئی ریپورٹ تیار کی جائے گی یا دوسری الفاظ میں اسی ریپورٹ پر نظر سانی کی جائے گی اور جو دوسری ریپورٹ ہے وہ اسمبلی کے اجلاس کے سامنے پیش کی جائے گی اور جب وہ منظور ہوگی تو پھر آئین بنانے کا کام آگے بڑھے گا اس سے پہلے نہیں آئین بنانے کا کام آگے بڑھے گا اس طرح حکومت حالات پر کسی حد تک قابو پانے میں کام جاب ہوئی نیکس پوائنٹ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی نظر سانی شدہ ریپورٹ کی تیاری کا کام شروع کیا گیا دوسرے کالم میں اس کے سامنے جو کہ لیاقت علی خان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا یعنی حکومت نے اس ریپورٹ پر نظر سانی کرنے اور نئی ریپورٹ تیار کرنے کا وعدہ کیا نظر سانی کے کام کا آخاز کیا گیا لیکن نئی ریپورٹ تیار ہونے تک اس ریپورٹ کی سفارشات کو مکمل کرنے تک لیاقت علی خان زندہ نہ رہ سکے اور ان کے بعد یہ ریپورٹ پیش کی گئی جس کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشہور معاہدہ لیاقت نہروز سمجھوتا کے نام سے ٹیپ آیا دوسرے کالم میں اس کے سامنے انیس سو اکاون ففٹی ون اسویں میں نیکس پوائنٹ پہلے کالم میں لیاقت ریخ خان نے امریکہ کا تاریخی دورہ کیا دوسرے کالم میں اس کے سامنے مارچ انیس سو اکاون ایسویں میں نیکس پوائنٹ لیاقت علی خان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس کے سامنے دوسرے کالم میں سولہ مار سولہ اکتوبر سوری سولہ اکتوبر انیس سو اکاون ایسویں کو نیکس پوائنٹ پہلے کالم میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا دوسرے کالم میں اس کے سامنے با مقام کمپنی باغ راول پنڈی یعنی کمپنی باغ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا موجودہ لیاقت باغ ہے اس کا پرانا نام تھا نیکسٹ پوائنٹ پہلے کالم میں لیاقت علی خان کے قاتل کا نام دوسرے کالم میں اس کے سامنے سید اکبر تھا جس نے جلسہ عام کے دوران وزیری آزم کو ان کی تقریر کے آحاز پر حملہ کر کے شہید کر دیا اب یہاں بھی دیکھیں کہ اس پوائنٹ میں بھی ایک سے زیادہ کوسٹن کور ہوتے ہیں نیکس پوائنٹ لیاقت علی خان کو دفن کیا گیا دوسرے کالم میں اس کے سامنے لکھیں قائد آزم کے مزار کے آہاتے میں نیکس پوائنٹ پہلے کالم میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو وفاقی کابینہ نے دوسرے کالم میں اس کے سامنے لکھیں گورنر جرنل خواجہ ناظم الدین کو وزیر آزم اور وزیر خزانہ غلام محمد ملک کو گورنر جرنل بنانے کا فیصلہ کیا یہاں لیاقت علی خان کے دور کے ابجیکٹیو پوائنٹ مکمل ہوتے ہیں یہ میں نے بہت زیادہ شارٹ کر کے جو کافی امپورٹنٹ باتیں تھیں ان کو کور کیا ہے تاکہ آپ تیار کر لیں آسانی کے ساتھ اور جو بھی آپ کو پرابلم پیش آئے آپ گروپ کلاس میں پوچھیں تاکہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے اور یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم خواجہ نازم الدین بحثیت وزیر آزم کا دور ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے آنے تک آپ یہ ٹاپکس جو اب تک مکمل ہو چکی ہیں ان کو اچھی طرح تیار کر لیں تاکہ آپ کا پڑھائی کا سلسلہ مناسب رفتار سے آگے بڑھتا رہے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ